بھیلی زمانہ جاہلیت میں بھی لیا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں بھی کرز ادا کرنے والا اس سے کہتا تھا جس کے ذمہ کرز ہوتا تھا کہ یا میرا کرز واپس کرو اور یا پھر تمہیں سود دینا ہوگا اس لیے وہ آدمی جس کے پاس بجلی کا بل آیا ہے اسے چاہیے کہ فوری طور پہ یہ بل ادا کرے تاکہ وہ سود ادا کرنے کے جرم سے اور گناہ سے محفوظ رہ سکے ورنہ یاد رہے کہ نبی علیہ السلام نے سود لینے والے پہ بھی سود دینے والے پہ بلاند فرمائی ہے اور اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے رویت کیا ہے ہاں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو بیلی کا بل ادا کرنے کی بلکل طاقت نہیں رکھتا اور یہ معاملہ اس کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی اسے معاف فرمائے لیکن بل ادا کرنے میں سستی کرنا اور پھر اس وجہ سے جرمانہ ادا کرنا یہ سود ادا کرنے کے زمرے میں آتا ہے اور یہ شدید ترین گناہ ہے ایسے ہی وہ کمپنیاں جو بیلی کے بل وصول کرتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ یہ جرمانے والا سسٹم ختم کر دیں کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے اگر کوئی بل ادا نہیں کرتا تو اسے سزا دینے کے لیے دیگر کئی راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں مثال کے طور پہ اس کی بیڑی کار دی جائے لیکن بل ادا کرنے میں جو لیٹ ہو جائے اس پہ مالی طور پہ جرمانہ ڈال دینا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے واللہ تعالیٰ اعلم موسیقی موسیقی موسیقی